تو پھر سے یہ نیس سری سے گراس روٹیول پریس ٹرمیس کرنا چاہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے بھی آپ نے اعدادہ کیے ہیں یہ پی ٹی آئی کے اوپر کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے اصل میڈر کی طرف آ جائے تو کیا جو انٹرویوز آپ کے ہوئے اور باقی جو پریس ریڈیز ہوئی اس سے پی ٹی آئی پر کوئی خاص اثر نہیں پڑھا کہ وہ اپنے ایڈیالوجیگل ورکرز کو واپس لائے اور ان سے بیل بیٹھے اور مملات کو آگے بڑھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسیقلی ہم نے وہی بات ہے کہ نیشنل ایڈیالوجی کا تونسک جو ہے اسی مقصد کے لیے ہمیں شروع کی کہ ہم پی ٹی آئی کو واپس اپنے ٹریک پر واپس لائیں اور جو مقاصر جو گولز ہمیں سیٹ کیے تھے ان گولز کو اچھی کریں لیکن ہماری تمام تک پوشش کے بہجود اب ہی تک جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس نے اپنے بطیرہ نہیں پڑھا تو اب ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ نیشنل ایڈیالوجی کا کونسا ہو جائے کون نظریتی کونسا ہو جائے اس کو ہم ایک انسٹیوشن برانا چاہتے ہیں اور اس کو ملک گیر لیول کی ایک تحریک میں بترنا چاہتے ہیں جس میں لوگوں کو بتایا جائے اور ہم اس چیز پر بلیب کرتے ہیں کہ پاکستان کی ہیسٹری بھی بتا رہی ہے کہ میں یہ سمجھا ہوں کہ اس کا صرف دو پارٹیز ہیں پورے ملک میں ایک پارٹی یہ کہلیں کہ سیاسی تھگونی پارٹی ہے ایک ایلیٹ ہے تھاگ ایلیٹ وہ جو ہر پارٹی کے برقابض ہیں اور وہ اپنے کرپشن سے ارنڈ جو مانی ہے اس کو استعمال کر کے ہر پارٹی کے اپنے فضاء کیا ہوا ہے اور وہ ایک دوسری کے مفادات پروٹیکٹ کر رہے ہیں جبکہ دوسری جو پارٹی ہے وہ ہے مجبور بے قاس و بے باس عوام پارٹی ہے وہ چاہے پیپس پارٹی کے لوگ دے لیں چاہے مسندگی کے لوگ دے لیں چاہے پی ٹی آئی کے لوگ دیں لیں اس کے جو متاثرین ہیں وہ سارے پارٹی کے لوگ ہیں جو عوام ہیں وہ بے قاس و بے باس ہے وہ ایک پارٹی ہے اور یہ جو تھگوں کا ٹولا ہے رولنگ ایلیٹ ہیں اور یہ دوسری پارٹی ہے تو میں صرف دو پارٹیز بل دی جاتا ہوں ہم نے این ایسی یا قومی نزدیتی کونسر کوئی ایسی مومنٹ بنانا ہے جو اس رولنگ ایلیٹ کو شکاست دے اور کرپشن سے جو ارنڈ منی ہے اس کی بیس پر جو پوالیٹیس ہو جی گیا اس کو شکاست دینا ہمارا اولین مقصد ہے اور تاکہ 2018 کے جو آنے والا الیکشن ہے اس میں اس قوم کے ساتھ تو قرآن کیا جائے حقیقت میں تبدیلی کا نارا جو ہے وہ چاند نوصر بازوں نے جھوٹے اور مکار لوگوں نے اغوا کر لیا اور یہ جو پی ٹی آئی کی شکل میں تبدیلی کے جتنے بھی لوگ خواہش مانتے اور جو سنسیر تھے کہ اس ملک میں تبدیلی آئے اس کے نظام میں تبدیلی آئے اس ملک میں اسٹیٹویشنز رول کریں کوئی پرسن نہ رول کریں تو وہ اثر میں اس کا مقصد تھا ہوا یہ کہ پی ٹی آئی بھی جو ہے اس پہہ وہ جو ایسے لوگ آگے کابض ہوگے جنہوں نے اس پارٹی کو بھی عام روٹینٹ بارٹی میں بدل دیا ہے پاکستان آئے ہیں تو آپ کے ساتھ کسان اتحاد نے ارادتا کیا انہوں نے آپ کے ساتھ ایک کوئیلیشن برنگ کی کوشش کی ہے مجھے اس کی ان ڈیٹیلز گار میں سے نہیں مجھے کہ میرے خبروں میں ہی پڑھا ہے تو اس کے برے میں آپ بتائیں کہ کسان اتحاد جو آپ کے ساتھ ہے یعنی ایم بائی جو سائن کر کے ماشاءاللہ آگے جانا چاہتا ہے اس کے پیچے کیا پرسپکٹی ہے؟ دیکھیں کسان اتحاد ایک کسانوں کی جو ہے ایک ریپریزنٹیٹیو جو ہے آپ کہہ دیکھیں پاور ہے جو اٹھی ہے یہ تنظیم ہے وہ صرف تنظیم نہیں ہے آپ نے سیاسی جماعت کے اوپر انہوں نے ریجسٹر کیا اکلایا ہے یعنی پولٹیکل پارٹی بن گئی ہے ہاں انہوں نے پولٹیکل پارٹی ریجسٹر کیا ہے اور ہمارا تو مقصد بہت براد ہے جس میں کسان بھی ہوں گے مزدور بھی ہوں گے جہاں کی جو ٹیچرز ہیں ان کو ایڈریس کریں گے جہاں کی ہیلس کے پروفیشنلز ان کو ایڈریس کریں گے جہاں جو پیسے ہوئے طبقات ہیں ان کا تحفظ کریں گے تو کسان جو اتحال ہے بسیکلی یہ ایک ایسی قوت کا نام ہے جو پاکستان کے دی علاقوں سے اٹھی ہے آپ نے اپنے 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 اتحافظ کے لیے دیکھیں پاکستان جو ہے وہ اگر میں یہ سمچھا ہوں یہ بتحال اس وقت کیا ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ کسان ہمارا بتحال ہے جب کسان خوشحال ہوگا تو یہ ملک بھی خوشحال ہوگا کیونکہ وہ کسان انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کسان جو ہے اس کے پاس تو بیچارہ وہ ہینٹو ماؤت ہیں اس کو تو کھانے کے لیے وہ میند کرتا ہے سب کو اتنے لیکن اس کے پاس اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں بھیجتا ہے وہ ٹیونفر کے بھیل اور باگیوں کی رہے ہیں وہ جو بھی ہے وہ ان کا جینا مشکل ہو گیا ہے اور جب ایسی صورتحار میں وہ کہتے ہیں کہ تنگ آمد بزنگ آمد تو ان کا جو میجر جو ان کو حق ملنا چاہیے وہ جو میڈل میں آنا ہے وہ کھا جاتے ہیں جا وہ جو اوپر سے جو کنٹرول کر رہے ہیں وہ کھا جاتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ تو آپ نے دے ٹو دے جو ان کے جو ورکنگ ہے وہ متاثر ہو رہی ہے اس سے معیشت جو باستان کی اگری کلچر یہ ایک اگری کلچر بیش کنٹری ہے تو وہ متاثر ہو رہا ہے بری طرح تو اس میں میں اپریشیٹ رہتا ہوں چودری انمر صاحب نے مجھے چیر میں لیا وہ اس کے چیر میں نے اور ان کے ماشاء اللہ ان کے جو صدر ہیں راہ و تعالی تشوہ وہ بھی بڑے جو نا جذبے والے بندے مجھے محسوس ہوئے ہیں اور ان سے ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے جو ایک پہلے تمزیم بنائی اس کے بعد وہ آستہ آستہ انہوں نے پروٹیسٹوں کیا انہوں نے اپنے حقوق کو جو ہے وہ پہلے ڈیمانڈ کرتے رہے اس کے بعد وہ جب وہ کسی صورت میں نے تو انہوں نے وہ وہی بات ہے کہ اس کے لئے حالانکہ میں خود پاور کے لئے گئے ہیں تو پاور اتنا استعمال میں دلنے چاہئے ہیں لیکن جب لوگوں کے پاس کوئی عادت حادمی تو ان کے پاس یہی عربا ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے کافی ہاتھ تک اپنے جو انہوں نے مطالبات ملوائے ہیں اور پھر دیکھیں مجھے تو ابھی افسوس ہو رہا تھی کہ میں تلسل میں گیا ہوں اور مجھے یہ پتا چلایا ہے کہ وہاں پہ جو شگر مل کے مالکان ہیں اور جو مینہ شعباد شریف صاحب کی جو شگر ملے ہیں تو ان کے جو ان کے رشتداروں کی شگر ملے ہیں ان بچائرہ کسانوں کے 2014 کے جو بقایا جاتے ہیں وہ نہیں ابھی تک میں دے کروڑوں میں ہیں وہ نہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس ملک میں اتنا ظلم ہو رہا ہو کہ ایک بندہ جس کو کھانے کو نہیں مل رہا تو وہ اس کے پیسے آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اسی تاریخ کا اثر تھا بجیدہ سے مجھدہ جو کورنمنٹ ہے اس نے ابھی ان مجھدہ بجید میں ایک خرب و تیس ہر بھپے قیران کیا کسان کے لئے ہیں یہ آپ کا سمجھتے ہیں یا انہوں نے خود انیشیئیٹیو نہیں لیا انہوں نے کوئی انیشیئیٹیو نہیں لیا وہ بچائے پیسے ہوئے ہیں انہوں نے کمر توڑ کے راہ دی تو اب مجھے بغت آ گیا ہے کہ یہ ظلم کا نظام اس کو ختم ہونا چاہیے اس ملک میں اس ملک میں ایک سسٹم کا روز کرنا چاہیے اس ملک میں خان صاحب یہ کر رہے ہیں کہ ہماری تحرین تھی جس کا اثر پڑا تو یہ ان کو اتنا مجھل ملا اس کو تو اپنے لئے سے کیش کر رہے ہیں اس ملک جہاں اس میں بدکسنتی جا ہے یہاں پر بس ہر بندے کو کریٹل لینا کے شوق کا اس کو پریکٹک کرنے کا کوئی نہیں ہے وہ یہ جب تک اس ملک میں سے اس کی سیاست میں سے نوست بازم کا خاتمہ نہیں ہوگا چیٹرز کا خاتمہ نہیں ہوگا اور عوام ان کو اپنے کٹیری میں لاکے ان کا اتصاب نہیں کریں گے اس وقت تک یہی کھل جاری لے گا ایک بات ہے دیکھیں کہ اکتوبر 2011 جلسہ تھا تاریخی جلسہ تھا اس میں انہوں نے بہت سارے وعدہ کیا تھے سب سے پہلا ان کا وعدہ یہ تھا کہ میں اپنے قوم سے جوٹ نہیں بڑھوں گا تو اخبارات میں دیکھ لیں اور اپنے برکرز کو دیکھ لیں جس میں آپ لوگ بھی شامل ہیں بہت ساری ان کی جو یہ یعنی یوٹرن سامنے آگئے ہیں تو کیا اس پر بھی جو پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی نائی سی جو ہے خاص کر وہ کچھ نوٹیفیشن کر کے بیٹی ہے اپنے چیئرمین کو اپنے چیئرمین کو ڈیسرس کرتی ہے یا نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں خان صاحب کا سپوس پرسن نہیں ہوں خان صاحب کے بطلقہ جو سوالیں وہ جواب دے سکتے ہیں میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم جو ہم نے جو ان کی سطح پہ ہم ہر جگہ پہ ہر فورم پہ ہم نے کوشش کیا ہے کہ ہم جو وعدے تھے پی ٹی آئی میں جو وعدہ خلافیاں ہوں ان کو جہاں اپنے وعدوں پر وہ کام نہیں ہیں اور کام نہیں بلکہ وہ وعدے پورے ہونے تھے اور اسی لیے ہم نے جب دیکھا کہ پی ٹی آئی کی قیادت تو وہ اپنے وعدوں سے لا تعلق ہو چکی ہے تو بیسیکلی وہ جن جنہوں نے اس پلیٹ فارم کو جائن نہیں اس لیے کیا تھا کہ اس مجد میں تلتیجی جائے اس میں نئی صبح جو انا وہ تلو ہو اور اس پوری پہنگ کی جو جو خوف بنے تھے تو وہ خوف نہ مرے اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس میں کام جا ہوگئے ہیں وہ لوگ جو سنسیر تھے جو کیپیبل تھے جو ٹیلینٹیڈ تھے جو ڈیٹرمنٹ تھے پار چین ان کو ہم نے ایک پلیٹ فارم پر جمع کی لیا اور وہ جو آج بھی اس پوری قوم کی امید ہے آپ کے جو فکری رینڈمائی ہیں آپ کے جو فکری رینڈمائی ہیں بڑی امپارٹنٹ سخصیت ہیں سب بھی متفقہ انسانیں ہو ان کے بار میں آر آدمی بڑی اچھی بات کرتا ہے جیسے جیسے ریجیو دین صاحب نے جو پی ٹی آئی سے اعلقی اختیار کیا یا ان کو نکالا گیا اس کی بیس یہ تھی کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو پولٹیکل بیس پر نہیں یعنی سیلیکشن کی بنیاد پر نہیں بلکہ الیکشن کی بنیاد پر ہونی چاہیے اور لگوں کو ایلٹ کر کے لائے جائے یہ کہ خان صاحب کا وعدہ بھی تھا کہ ہماری وائیس پارٹی ہوگی وہ ترسہ ہو اس کے پر پریس کانفرس کرتے رہے کہ باقی کوئی بھی پارٹی ٹی آئی یعنی اس کا ڈیمکریٹک نہیں ہے اور ہماری پی ٹی آئی ہے اسی بنیاد پر جسٹس صاحب کا اور خان صاحب کا انتظار سمنیاں آیا تو میں نے یہ سنا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کا انتظار کر رہی ہے اس سے باز ہم نے خانصہ کرنا ہے کیا سمجھ رہے ہیں آپ کو ابھی تو خان صاحب نے یہ کہا کہ میں الیکشن نہیں بلکہ سریکشن کر رہا ہوں جس نے پارٹی میں رہنا ہے وہ رہ جائے ادروائے چلا جائے دیکھیں باز یہ آیا ہے پہلی تو بعد ہے جسٹس صاحب جسٹس صاحب کو نالکسی نے نکالا ہے انہوں نے سسپینڈ کیا ہے ان لیکن اکی کر جی ہے جسٹس صاحب کو بھی مخابل سکتا ہے اور پارٹی جب جو پارٹی ہوتی ہے وہ کسی کی پراپٹی نہیں بندی کسی ایک فردے وال کی پراپٹی نہیں ہوتی وہ پبلک پراپٹی ہوتی ہے جب آپ لوگوں کی ہلپ لیتے ہیں فائننشل بھی ان کے ٹائم لیتے ہیں تو وہ سارے حصیدار ہو جاتے ہیں وہ سارے اس پارٹی کو اون کرتے ہیں تو دیازہ یہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے ڈیموکریٹک پارٹی میں ایک بندے کے پاس یا ایک ڈکٹیٹر کے پاس کوئی ثارٹی نہیں اس کو دی جا سکتی ہے اس میں اس لیے ہماری جو مومنٹ ہے وہ پارٹی کو اس میں اسٹیشن بلانے کی ہے اس میں اس کو ایک نظم کے طرف چلانے کی ہے تو باقی یہ جسٹس صاحب میں جو جو ہیں انہوں نے وہ لوگ جو پچھلی آئے کے اندر جو بڑے ڈیپریس تھے ان کے لئے بھی وہ ہوف بنی ہیں امید بنی ہیں کتنی ہم جو ہیں وہ جس ہم نے جو منزل جس کا تعین کیا ہوا کہ اس مرد میں تطریقی جانے ہیں وہ ہماری آنکھوں سے ہو جانے ہیں تو اس لیے ہم نے جب پارٹی کی صدہ پر یہ کام نہیں ہو رہا تھا تو ہم نے وہی لوگ جو ابھی تو پر اس کو ہم نے اور براڈ ویس اوپن مومنٹ کر دیا ہے جس میں دوسری بھی پارٹیاں ہیں اور اس کا ساری مرد سی پارٹیاں بنی ہیں ایک پی ٹی آئی ایک ایسی تھی پارٹی جس کو مرد سی پارٹیاں نہیں کہا جا سلتا لیکن اس کو بھی انہوں نے ایک جانا وہ اسی ڈانگ سے اس کو اسی رنگ گروپ میں ڈالنا شروع کر دیا تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کس بنیاد پر خان صاحب کو ساتھ تبرا جو ہے جائن اینڈرز کرنے کے لئے اتیار ہیں کون سے ایسے محاملات ہیں جن کی طرح سے آپ کے اطلافات ہیں کہ خان صاحب کو ساتھ دیکھیں کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آنلی خان یہ جاتا ہے سیمبل آف چینج تو آپ کا سمجھتے ہیں نہیں نہیں سیمبل آف چینج یہ تو جو یہ سمجھتے ہیں وہ تو میرا خیال ہے وہ خود بھی بلائنڈ ہیں ان کو سنس بھی نہیں ہے ایک آدمی کبھی بھی سیمبل آف چینج نہیں ہوتا چینج جو ہوتی ہے وہ ایک میکنیزم ہے اس میں ایک ٹیم بنتی ہے اس میں ادارے بنتے ہیں اس میں تنک ٹینج ہوتے ہیں اس میں ہر مختلف ڈپارمنٹ جو ہیں ان کو مضبوط کیا جاتا ہے اس میں اکاؤنٹبلیٹی ہوتی ہے اس میں ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے اس میں جسٹس ہوتا ہے تو چینج جو نا یہ نہیں ہے کہ وہ عردین کا چراغ نہیں ہے جس سے چینج آ جاتی ہے چینج روئیوں میں چینج آ جاتی ہے پہلے جو لوگ چینج مہرہ دکھاتے ہیں وہ ان کے روئیوں سے چینج جو نا چینج ہوتی چاہیے ان کو اکاؤنٹبل کرنا چاہیے یہ چینج جو چاہیے چینج یہ نہیں ہے کیونکہ آپ سے سوال کریں تو اس کو جو نا آپ وہ شڑک کال دے کے نکال دے جا آپ کی جو وہ جو وہاں پہ کسا لیس ہیں وہ ان کے موں پہ آثر راکی جو اس کو ڈرہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے لیڈر کے سامنے جو نا اس کے جس طرح فاشس تنظیمہ کرتی ہیں وہ اس کو چینج نہیں کہا جاتا اچھا یہ پہلے ہیں جفر صاحب کہ آپ مرکہ سے آتے ہیں وہاں سے بڑا خرچہ کرتے ہیں بہت ایکسپینسز ہوتے ہیں زیادہ جلسے بھی کر رہے ہیں آپ ساتھیوں کا بھی خیال رکھ رہے ہیں آپ دیکھنا یہ ہے کہ اتنے اسپینسز کر کے آپ کے ذاتی کیا بینفیت ہو رہا ہے دیکھیں دیکھیں جی جو میرے میں جب آتا ہوں تو میری فیملی کے سارے لوگ مجھے اپورس کرتے ہیں میری وائف مجھے اپورس کرتی ہے کہ آپ کیوں جاتے ہیں آپ کے بچے عدد ہیں آپ کیا لینے جاتے ہیں اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میرے بچوں کا شاید وہ جو اس ماحول میں پڑے ہیں بڑے ہیں وہ پاکستان کے لئے ہوں میرا نہیں شاید کہ وہ کبھی یہاں رہیں گے یا کچھ ہوگا یا یہاں میں کوئی جام زرگ کوئی دلچسپی ہے لیکن مجھے دلچسپی ہے میں پڑھا ہوں میں اپنے سٹوڈنٹ لائف سے یہی خواب دکھتا رہا ہوں کہ اس ملت میں ایک نظام سسٹم ہو اور وہ جو دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہ ہمارے تاریخ یہ ہوتی تھی اپنی دلچسپی ہے مجھے ہمارے تاریخ اور وہ میرا ایک دن وہ قیمت ہے جو کہیں تھے جہاں تو لوگ وہاں پر میں جاں کہتے ہیں کہ تم کیا کرنے جاتے ہیں لیکن میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ اگرچہ میں میرا فائننشل لاز ہوتا ہے میرا بزنس میں تاثر ہوتا ہے لیکن میں وہاں پر جاں گے جو میری جو میں اپنے جو اندر کو سروس کرنے کے جو جذبہ ہے وہ اس سے جو مجھے سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ میں ادھر تو میری دھو تین بچے ہیں لیکن میں پوری پھاؤں کے بچوں کو اپنا بچا سمجھتا اور یہی وہ چیز ہے میں چاہتوں کی کسی طرح ہمارے مجھے جو ہیں وہ ان کے حالات بگ رہیں وہ اس مجھے میں اتنا پروٹنشل ہے کہ جہاں پیالات برکو بدلے جا سکتے ہیں جانب آپ پاکستان آئے تھے انٹرویو ہوا تھا جس میں انٹرویو ہوا تھا تو اس وقت بھی آپ نے کہا آپ نے اپنا اپوز کیا تھا بلکہ بارسل صاحب یہ بھی سیمبل آف جو ان سے اسٹیٹس کو ہیں تو یہ کشمیر میں جاکے پی ٹی آئی کا خبرہ ہی کر رہے ہیں کیا آپ نے کہا تھا تو ایسا ہی آپ جو بلکشنز ہوئے ہیں تو پی ٹی آئی کو کچھ بھی نہیں ملا وہاں سے جو سوچے چیٹے دو نکلی ہیں ایک وہ مجدہان والی ہے جو کی پی کے سے نکلی ہے اور وہ لاور سے نکلی ہے کشمیر میں تو مرسل صلی اللہ صاحب پچیل سال سے کبھی نہیں آ رہے پی ٹی آئی کا جب وہ جھڑڑا لے کے یہاں سے گئے تو وہ آر گئے تو اس پر کیا سمجھیں آپ ہوتے آپ بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی میں لوگ شامل ہو رہے ہیں ان کی جو سوچ ہے ان کی تھنکنگ ڈیفرنٹ ہے یہ درستر سلطان محمود کا مسئلہ نہیں ہے یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا مسئلہ ہے ان کی جو سوچ ہے وہ بلکل اس کے اگنس ہے کہ وہ وہی پرانے بچے رہے ہیں وہی جو لوگ ہیں جن کے خلاف یہ تحریک شروع ہوئی تھی انہی لوگوں کو روٹین کے جو پالیٹیشنز ہیں ان کو اس جو لائے جائے دوبارہ اعتدار میں تو اس لئے یہ بلکل سلطان محمود کا دو ایک زور نہیں ہے آپ یہ کہیں کہ بلکل سلطان نے کچھ کر دیا بلکل سلطان نے کچھ نہیں کہا کہ امران خان نہیں کیا اوپر سے جب آپ امپوز کر دیتے ہیں تو اس سے بڑی مسٹیک ہے ایک اور صاحب تھے ان کو انہوں نے صدر بنا دیا وہ وہاں امریکہ میں گئے ان کو وہ ہمارے پاس آگے بیٹھے سارا ہوا اور انہوں نے ایک چھوٹا سا فنجن تھا انہوں نے پی ٹی آئی کا نام تعلی نہیں دیا اور میں جب وہاں سے ابھی وہ تازہ تازہ صدر بنے تھے تو میں نے اسی بات اپنے دوستوں کو کہا میں نے کہا شخص شخص امران خان نے جب آپ نے کوئی ٹی آئی کہا یا جزیں ہوں ارامان اس کے لئے ٹی آئی کیا جا یہاں آپ نے پی ٹی آئی کیا کہا اس میں کیا جانا پی ٹی آئی کیا آپ نے امریکہ پی ٹی آئی کیا پی ٹی آئی کیا جو وہاں کی سب سے پرانی پارٹی جو اقتدار سے دور جا چکی ہے ناکام تین پارٹی ہے عبادشمیر کی مسلم کارکس اس کے ساتھ سیڈ ایجسمنٹ کر کے اطاعت کر کے وہ الیشن لڑ رہی ہے کیا ہے آپ کو یہ نقصان تھا یہ بہت بڑی گلتی نہیں تھی میں آپ کو جیارت کروں کہ پی ٹی آئی جو ہے یہ جو شکاست ہو گیا یہ شکاست پی ٹی آئی کو نہیں ہوگی یہ شکاست چلیا ہے یہ جس لگر پر خان صاحب چلے ہیں جس طرح انہوں نے آکے وہ پلانٹ کیے منجھے پیراشوٹ کے ذریعے دو اتارے ہیں تو وہ پیٹیا کہ جتن بھی ورکرز ہیں وہ تو اس الیکشن سے لا تعلق ہوئے ہیں اس کے علاوہ وہ صرف لا تعلق ہی نہیں رہے بلکہ انہوں نے اپوز کیا ہے مجھے تو لوگ وہ کہا رہے تھے کہ ہمیں سپورٹ کریں میں نے کہا ہم کیوں اپنے نام پر وہ بلہمد ہیں ہم نے پی ٹی آئی کو شکاست دیا میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہی کہوں گا کہ جو آپ کو رائیڈ پرسن ملے صرف اس کو ورڈ دیں اور یہی بات بنا ہے اگر پی ٹی آئی کے بندہ آپ دیکھیں کہ وہ صحیح آدمی ہے اس کا جو کاریکٹر والا ہے وہ ہمارے میرٹ کا پورا آتا ہوتا ہے جس کے لئے ہمیں پرشت کی تو اس کو ضرورت کریں لیکن اگر وہ اس میرٹ کا پورا نہیں آتا جو میرٹ کا پورا آتا ہو جس پرزی پارٹی کا ہو اس کو آپ سکوٹ کریں ناظرین انٹرویو جاری ہے ہم ایک وقت پا لکھتے ہیں اس کے لئے واپس آتے ہیں